اسلام کے ناظرین سوراپر خطاب سے مخاطب ہے پاکستان کی ٹویٹر کے اوپر بھاول نگر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے پاک فوج ٹرینڈ کر رہی ہے اور پھر پنجاب پولیس بھی ٹرینڈ کر رہی ہے پنجاب پولیس کو پٹکار لگیں بڑے تکڑے پٹکار انہیں ننگا کر کے مارا گیا ہے اور خوب مارا گیا ہے جس کی ویڈیو سوشن ویڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ناصر وہ اہلکار جنہیں پٹکار لگیں انہوں نے معافیا مانگی ہیں بلکہ جو بڑے بڑے پولیس والے بہت بڑے بڑے ادھوں کے اوپر بیٹھی ہوئے بہت بڑی بڑی شخصیات اتنی بڑی شخصیات کی ان کا نام لینے سے بڑی وہ ان کی ایک محسوس ہوتا تھا کہ تذہیق ہو گئی ہے بہت بڑے بڑے لوگ وہ سب بھی لیٹے ہیں اور انہوں نے لیٹ کر کہ ہمیں رائے فرار دے جناب ہمیں رائے فرار اختیار کریں لیٹا سانو ماف کرو ہمیں ماف کر دیں مسئلہ یہ ہے عرشی شریف صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ جو آگ آگ لگا رہے ہیں یہ سب کے گھروں تک جائے گی صرف میرا گھر اس میں نہیں جلے گا اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ آگ سب کے گھروں تک جا رہی ہے یہ وہی آگ جو پنجاب پولیس نے لگائی تھی پاکستان کی پولیس نے لگائی تھی وہ آگ ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور آج خود انہیں پٹکار لگ رہے ہیں ان کی انہی کارستانیوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے پہلے انہیں آشرباد دیا جاتا تھا نو ماہ اور اس کے بعد پہلے آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں ریجیم چینج ہوئی پولیس کا استعمال کیا گیا پولیس سے ایک دارہ ہے جسے برباد کر کر رکھ دیا گیا لیکن سیاسی مقاصد کے لیے پنجاب پولیس اور ملک بھر کی پولیس استعمال ہوئی یعنی تحریکی انصاف کا کوئی گھر انہوں نے نہیں تھوڑا بلکہ انہیں چھوڑا جاتا تھا کوئی بھی تحریکی انصاف کا گھروں چادروں چادر دیوار کا تقدس پمال گھروں کے اندر گز جاؤ ایک کالا بدبودار انگریز کا قانون اس کا استعمال کرتے ہوئے کہ ابھی بھی کسی کو بھی پکڑ کر نوی دنوں کے لیے اندر ڈال دیتے تھے مار دھاڑ خواتین کے ساتھ بتمیزی عورتوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اس پولیس کے اندر ایک فیرانیہ تاگی تھی اور یہ پولیس بلکل جنواروں کے طرح بھی ہیو کرتی تھی اور یہ ہر گھر کے اندر انہوں نے چھاپے مارے ہیں بڑی زیادتیاں یعنی میں مجھے ابھی بھی میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں ان کے معصوم بچے زینی مریض ہو گئے ہیں وہ دروازہ آیا آج بھی کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے تو انہیں ڈر لگتا ہے انہیں خوف آتا ہے اور یہ سب ڈر اور خوف پنجاب پولیس نے بٹھایا ہوا تھا پولیس نے بڑی آئے طور پر کیا گیا ہے انہوں نے جناب آٹھ تاریخ کو رات کو یہ پولیس والے گشت کر رہے تھے اس میں ایسا چو رزوان ہے اور یہ ایسا نائم بغیرہ یہ ایک پوری نفری تھی یہ گشت کر رہی تھی باولنگر میں یہ جناب جو تھانا مدرسہ ہے باولنگر میں یہ وہاں کا واقعہ ہے وہاں پر پولیس گشت کر رہی تھی وہاں پر کچھ لوگ ان کے سامنے سے بھاگے پولیس کے مطابق پولیس نے ان میں سے ایک کو پکڑا اور اس کے پاس یہ اسلاہ نکلا پولیس دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئے گئے اور جس گھر کے اندر یہ داخل ہوا پولیس بھی اس گھر کے اندر داخل ہوگی دیواریں پھلان کر پولیس والے فلمی ہیرو بن جاتے ہیں گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر جا کر انہوں نے خواتین کے ساتھ بتمیزی ان کی والدہ کے ساتھ بتمیزی ان کے ساتھ بتمیزیاں شروع کر دی اب وہ جو گھر تھا کا گھر تھا اور پولیس اس گھر کے اندر گئی انہوں نے سب سے پہلے جناب ان سے پوچھا کے سرچ وارنٹ ہے کوئی آپ کے پاس کوئی سرکاری پھرلا آپ اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں پولیس نے کہا نہیں لے کر رہے ہیں اس کے بعد انہیں یرمال بنایا گیا اندر باندھ آ گیا اور ٹھیک تھاک ان کو اندر باندھ کر بھی پٹکار مارے گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پولیس نے ان کے اوپر مقدمہ کیا ہوا تھا وہ مقدمہ کے اوپر ایسا چوریزوان کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں بند بھی کر دیا گیا اب جب ان پولیس والوں کو اسی نفری کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر جو خبر ریپورٹ ہوئی ہے جو حقائق سامنے ہیں وہ اس سے زیادہ خوفناک ہیں اب جس پولیس فوجی جوان کے گھر میں انہوں نے رات کو گھس کر وہاں پر جو معاملات انہوں نے کیے تھے وہ اور تقریباً آٹھ سے دس فوج کی گاڑیاں بتایا جا رہا ہے کہ آتی ہیں آ کر وہاں پر تھانے کے جو اہلکاریں ان سے چابیاں لیتی ہیں اور وہ پہلے چابیاں نہیں دیتے ان سے زبردستی چابیاں لیتے اور اس کے بعد اندر گس کر انہوں نے یہ جو نفری انہوں نے جس گھر کے اندر وہ چھاپا مارا تھا فوجی کے گھر میں انہیں لتھڑ کر مارتے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے پر موجود ہیں ننگا کر کے انہیں پٹکار مارے جاتی ہیں ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر جاری کر دی جاتی ہیں اب اس کے اندر غلط کون ہے صحیح کون ہے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم سب لوگ اس ظلم کا شکار رہے ہیں ہم سب لوگ ہمارے گھر ہماری عزت محفوظ نہیں ہے ہم سب نے یہ کچھ پاکستان کے اندر تباہی نکلتے ہوئے دیکھی ہے پاکستان کا سوشل میڈیا بھی بات چیت کر رہا ہے پاکستان کے وکلا بھی بات چیت کر رہے ہیں تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر سخت ردی عمل دیا ہے کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے کوئی ادھر کی بات کر رہا لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگدارے کے لوگوں نے انہیں پٹکار مارے اور پولیس والوں کو ٹھیک ٹھاک پٹکار مارے اس کے اوپر پولیس والے مافیا مانگ رہے ہیں ایک تو پولیس نے غلط کام کیا جس طرح سے گھروں کے اندر گسی لیکن پولیس صرف اس گھر کے اندر نہیں گسی پولیس نے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں تھا ریحانہ ڈار کا اندر گھر کے اندر گس کر اس کا گلہ پھار دیا تھا عثمان ڈار عمر ڈار اس کی مثال ہے بلکہ کوئی اٹھا لیں پاکستان کے اندر ایسے ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہیں کہ جہاں پر پولیس چادر و شادیوارد تو دور کی بات ہے گھروں کے اندر گس کر مارنا پٹنا تبائب کرنا یعنی اپنے حق سمجھتی تھی اور آج یہ فوجی کے گھر میں گسے اور اس کے بعد انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا ہے اب یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک لیکن فیصلہ ظاہر آپ لوگوں نے کرنا ہے دونوں طریقے غلط ہیں یعنی جو فوجی جوانوں نے انہیں گس کر مارا ہے وہ بھی غلط ہے لیکن جس طرح سے پولیس فوجی جوان کے گھر کے اندر گسی ہے یہ وہاں سے یہ آغاز ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو پولیس کو آشرباد دیکھ کر یہ کچھ پاکستان میں کروایا گیا تھا اور یہی کام پولیس نے کیا ہے وہ گھر کے اندر گسی ہے اب جو باقی پولیس والے تھے وہ جناب اس کے پر بیک آؤٹ کر رہے ہیں پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا پولیس کہہ رہی ہے جناب یہ ایک مخصوص پوری ٹکر پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا ظاہر ہے کوئی اوری کہانی بیان کر رہا ہے میں صرف چند ایک ردی عمل آپ کے سامنے مختصر ہے رکھ دیتا ہوں کہ اس پر سوشل میڈیا پاکستان کا کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے مختلف لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ وقاس حمجد صاحب ہے یہ لکھتے ہیں دنیا مقافاتی عمل ہے ہزاروں گھروں کا تقدس پولیس نے پامال کیا تھا اور آج اپنا تقدس پولیس کا پامال ہو گیا ہے اپنے انہی کے تھانے میں جا کر انہی کو مارا گیا ان کی ویڈیو سرکولیٹ کی گیا اور پولیس کی جو حیرارکی تھی جو بڑے بڑے عدو کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پولیس والے تھے انہوں نے جناب صلاح کر دی ہے اور جناب اس کا کوئی انہوں نے خلاصہ نہیں کیا اور کسی طرف بھی بات نہیں گی فیضان شیخ صاحب لکھتے ہیں پنجاب پولیس کی کیے گئے مظالم آج مقافاتی عمل بن کر ان کی جانب لوٹ رہے ہیں ایک نے ہتی ماہ سمیت کئی بے گناہ لوگوں کی چادر و چادی ویرکت قدس اس پولیس نے پعمال کیا ہے پنجاب پولیس کو جلد توبہ کر لینی چاہیے نہیں تو یہ واقعات اور ہوں گے یہ اور زیادہ ماری جائیں گے اور اس سے پہلے جو انہیں بیکنگ کر رہے تھے انہیں سپورٹ کر رہے تھے انہیں دھکیل کر آگے بیجتے تھے آج ظاہر ہے یہ بتائیں گے کون کون انہیں دھکیل رہا تھا احمد حسن بوباق صاحب لکھتے ہیں پنجاب پولیس کے یہ مظالم آج مقافات عمل بن کر ان کے سامنے آ رہے ہیں ادیل راجہ صاحب نے جناب راحت اندروہی کا ایک شیر انہوں نے جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ انہوں نے شیر کیا وہ لکھتے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب ہی گھر زد میں یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے یعنی کہ آگ جب لگی ہے تو سب کے گھر آئیں گے یہ صرف میرا گھر یا میرا مکان تھوڑی ہے میں کشمیر میں ہوں تو لیادہ یہاں پر ہر گھنٹے دو گھنٹوں بعد بارش شروع جاتی ہے یہ بارش بھی ہو رہی ہے ساتھا میرا علیہ شفاق صاحب وہ کہتے ہیں دل تو نہیں کرتا یہ کہنے کو مگر کہنا بھی لازم ہے ان حالات میں پنجاب پولیس آلائے کار بن کر لوگوں پر جس حد تک مظالم کر چکی ہے نہایت بدقسمت واقعہ ان کے ساتھ بھاول نگر میں پیش آئے یعنی کسی کی آلائے کار بن کر یہ وہی پنجاب پولیس ہے جنہیں پیچھے سے گائیڈ لائن دی جاتی تھی پیچھے سے سپورٹ کی جاتی تھی ٹیلی فون کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جا کر یہ مظالم کرتے تھے کیسا محسوس ہو رہا ہے دل ٹوٹے ہوں گے یقینی طور پر اپنی تکلیف دیکھ کر لوگوں کا بھی کچھ احساس کر لیا کریں یعنی یہ وہی پولیس تھی جو اسی طرح سے معجز کے ساتھ لوگوں کو مارتی تھی مار دھاڑ کرتی تھی لیکن اس وقت ہی نے احساس نہیں ہوتا تھا آج ہی نے احساس ہو رہا ہوگا کہ جناب یہ جو ہوتا ہے گھروں کی اندر گسنا اور اس کے بعد یہ پٹکار لگنا یہ جناب بڑا ظلم ہوتا ہے اس کے بعد جناب تحریک انصاف اس کے اوپر جو کہہ رہی ہے وہ بڑا سخت رجی عمل ہے تحریک انصاف کا تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ نو مئی فالس لائگ آپریشن کے کرداروں کا اپس میں ٹکرا ہو اب یہ انہوں نے اکیدارہ کے اوپر بھی الزامات لگا دیئے ہیں اور پھر پنجاب پولیس میں آگئی ہے پاکستان میں موجود لاکانیونیت کو مزید آیاں کرتا ہے جس کی لاتھی اس کی بینس کہ جس قانون پر پچیس مئی دو آزار بائیسی عمل درامت شروع ہوا وہ آج اہدہہ بن چکا ہے اور اہدہہ بن کر اپنے بچے کھانا شروع ہو گیا ہے لاکانیونیت کا یہ سیار آج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹنا شروع ہو گیا ریاست کا وجود یعنی ایک مورل کولیپس ہو گیا ہے آج ادارے پاکستان کی کولیپس ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے لوگوں کو پھینٹی لگا رہا ہے اور پھینٹی اس لیے لگا رہا ہے کہ ایک ادارہ یعنی پولیس کے لوگ ایک فوجی کے گھر میں چادر و چادیواری کے تقدس پامال کر کے اس کے گھر میں خواتین کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں اور آج انہیں پٹکار لگے ہیں یہ وہی پولیس والے ہیں جنہوں نے جناب کوئی گھر چھوڑا نہیں ہے جنہوں نے عبرت کا نشانہ پاکستان کے اندر سب کو بنایا ہے اب آگے تحریک انصاف لکھتی ہے کہ عوام کے چادر و چادیواری کی پامالی اور ان پر تشدد کا ہاتھیار ریاستی اداروں نے نہایت بے رہمی سے تحریک انصاف کی خلاف استعمال کیا لیکن آج خود اس کا نشانہ بن رہے ہیں ریاستی ادارے گزشتہ گیارہ ماہ سے تحریک انصاف پر ریاستی املاک پر حملے کرنے کا جھوٹا بیانی اپنا رہے ہیں لیکن آج خود دن دہاڑے انہوں نے یہی کام سر انجام دیا ہے اب یہ وہ ادارے کے حوالے سے باتشید کر رہے ہیں کہ جناب جو پنجاب پولیس کو مارا گیا ہے پلیانی طور پر سوال یہ پتدا ہوتا ہے کہ وہ پنجاب پولیس کے جو آہلکار گرفتار ہوئے تھے سٹینڈ کر رہی ہے کہ جناب یہ غلط ہوا ہے آج کے واقعے پر عوام کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ ریاستی املاک پر حملے کرنا کس کا وطیرہ ہے اور نو مئی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے عدلیہ کے بعد پولیس بھی اسی لاکار یونیت کے آفریت کا نشانہ بن گئی ہے جس کے بل پر پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا پولیس کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے اور آج کے بعد کسی بھی ادارے کی املا پر بنیئے طور پر تحریک انصاف کو اس طرح کروائیا پولیس کو اس طرح کروائیا نہیں رکھنا چاہیے چونکہ ماضی میں پولیس کو ظاہر ہے جو بیک کرتے رہے انہوں نے بیک کیا پولیس کا استعمال کیا اور آج پولیس وہی پٹکار کھا رہی ہے شاکر ایوان صاحب کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نو مئی کو ایسا منظر دیکھا جو بھاول نگر واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کیا ان قانون شکن افراد کی خلاف بھی ملیٹری کوٹس میں کاروائی ہوگی ملیٹری کوٹس میں کس کے بارے میں باتشید کھا ہے جن فوجی جوانوں نے وہاں پر جا کر تھانے میں پولیس والوں کو مارا ان کے بارے میں کیونکہ فوٹیجز میں تو باوردی افراد نظر آ رہے ہیں کیا یہ ریاست پاکستان پر حملہ نہیں ہے شوگت بسرا صاحب کہتے ہیں کہ اصول پسند اور غیرت مند تو دور کی بات ہے اس وقت ایک عام آدمی بھی آئی جی پنجاب پولیس ہوتا تو سانیہ باولپور کے بعد اسطفاء دے دیتا لیکن عثمان انور کوئی آدمی نہیں ہے اور اس کو تمہا بھی اس کی خاص خدمات اور تابیداری یعنی اس کے اوپر پولیس کا کیا رہ دے مل ہے پولیس یعنی اس کے اوپر بلکل دانتوں کے نیچے انہوں نے زبان دی ہوئی ہے کہ ان کے بندوں کو جو پٹکار لگیں اور کس طرح سے ان کے بندیں وہاں پر گسے ہیں اس کے اوپر پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مورل گراؤنڈ نہیں ہے یہ وہ بنیادی طور پر مورل کولیبس ہے جو پاکستان کے اندر ہوا ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں شیطر مرکی جانا اپنا زمین سر کے اندر دبایا ہوا ہے اور جس کے اوپر باتچیت نہیں کرتے کہ آج ہمارے ادارے ایک دوسرے کے اوپر باتچیت کر رہے ہیں ہمارے ادارے ایک دوسرے کو کوٹ رہے ہیں مار رہے ہیں اور اس کے وجہ یہ ہے کہ آج تمام تر ادارے اپنی جو مورل ویلیو تھی جو اخلاقیات تھی جن کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے امامی سپورٹ ہوتی تھی برباد ہو کر رہے گئے کیا رکھئے گا اپنا اللہ حافظ